کہ ہم اپنے گھر کی چار دیواری کو اسلام کے مطابق لے آئیں اسلام کے مطابق لے آئیں عورت کو اس کی ساس کہتی ہے عورت کو اس کی ماں کہتی ہے شوہر کو اس طرح رکھنا کہ بس تمہارا غلام بن کر رہے ہیں ایک معاشرے کا ایک پہلو حقیقت یہ بھی ہے عورت چاہتی ہے میرا خاند میرے سامنے دم ہلاتا پھر ہے اور اس کے لئے وہ سہارہ لیتی تاویزوں کا ادھر جائے گی تاویز لینے ادھر جائے گی تاویز لینے کہ ایسا تاویز دیں میرا خاند میری ہاں میں جی ملے میری جی میں جی ملائے میری ہاں میں ہاں ملے اس عورت کو کاش کوئی یہ بتائے اس کے کوئی یہ رہنمائی کرے کہ یہ جو بیوی ہے نا یہ مسکرادے خاند کے سارے مسائل حل ہو جاتے اللہ نے خاند کو اس طرح بیوی کو کس طرح کہ خاند دو ایسے بول دے پیار کے بول دے بیوی کے ساری تھکن اتر جاتی ہے لیکن ہم اس طرف آتے نہیں ہیں اسلام کی طرف ہم اس طرف آتے نہیں ہیں عورت سہارہ لہر یہ تاویزوں کا اس پگلی کو یہ سمجھائے تمہاری ایک مسکراد کے اندر اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے کہ خاند کی ساری ٹینشنیں دور ہو جاتے ہیں تاکہ کوئی نہیں آتا یہ حقیقت معاشرے کی اس طرف آتا کوئی نہیں ہے اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر جب مسئلحہ کر لینا تو نسلیں بھی صدر جاتی ہیں موسیقی